صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے لینگ لینڈز اسکول اینڈ کالیج کی طالبات کے وفت کی ملاقات ہوئی وفت کی قیادت پرنسپل لینگ لینڈ کالیج اینڈ اسکول کی پرنسپل میس کیری شوفیڈ نے کی اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ملک کو تیز ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تعلیم یافتہ خواتین کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ملک کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو مالی طور پر با اختیار بنانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت کاروباری قرض دیے جا رہے ہیں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان شرائط پر قرض دیے جا رہے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کی مالی شمولیت کے لیے حکومت تعلیم اور ہنرمند بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں لینگ لینڈ اسکول نے میڈیکل اور انجینئرن کے شعبے میں پروفیشنل افراد پیدا کیے ہیں صدر مملکت نے اسکول کی انتظامیاں اور پینسپل کی جترال میں میاری تعلیم کے فروغ کے خدمات کو سراہا آلنائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد